اب جو دس صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق صیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں اپنے حضور پیدا ہوئے ہیں تشعاب کی ولادت واسعادت ہوئی ہے اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاصتہ پر قریش کا اس کی طرح نشارہ ہے حضور کی ولادت ہوئی ہے عاب الفیل میں جس سال کہ آیا تھا اب رہا یمن سے فوج لے کر اور وہ بیت اللہ کو مرانا چاہتا تھا اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے عیسائی تھا وہ اس نے کلیسہ بنایا تھا وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے حجوم ہوتا ہے ایسے ہی یہاں کلیسہ میں آئیں وہاں کوئی آیا نہیں بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی وہی جا کر وہ گرف حاجت کر آیا اندر اس پر جو غصہ اس نے چڑھا ہوتا ہے کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤ گا وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی موجزانہ طریق پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تحس نحس ہو گئی کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حسر کیا تمہارے رب نے ان خاتھی والوں کا کیا اس نے ان کی تمام تنبیروں کو اور جو دعا انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر موسیر نہیں کر دیا اور ان پر بھیج دیئے جھنڈ کے جھنڈ ارتے ہوئے جانوروں کے پرندوں کے جو ان کو رمی کرتے تھے یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی ہے وہ ان کو مارتے تھے یہ معرب ہے فارسی سے وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں کہیں اگر سہرہ میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو اس کا ریت مل جائے گی پھر اس پر دھوم پڑی اور وہ پک گئے وہ کنکریاں جلاتی ہیں سنگ گل بٹی کا بنا ہوا پتھر وہ کنکریاں ہیں جو ماری گئی ہیں پھر انہیں کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا وہ کھا لیا اب کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر اس طرح کا کر دیا اور یہ سنگ ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے بعض دوائیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پچاس دن بعد اور بعض کا کہنا یہ کہ این اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے وہ ہے کہ آپ کے این ولادت جو متصل ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم